نمسکار جمہو کشمیر میں چلاہو نے تیجی پکڑ لی ہے آج کانگرس کے پرتیاشی رمانواللہ نے اپنا نامکن پتر طاقت کیا ہے ہم یوں گے گٹھوندن کی طرف سے انہوں نے آج نامکن پتر طاقت کیا ہے اور پورے دم خم سے نکرے ہیں پورا اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی ان کے ساتھ آج شامل ہوئے ہیں اب آنے والے دنوں میں جمہو کشمیر میں کیا بنتا ہے کیا ہوتا ہے خاص کر جمہو کی تین سیٹیں جمہو کشمیر کیا کہہ سکتے ہیں ہم تین ہی سیٹیں ہیں ڈائی جمہو کی ہیں ڈائی کشمیر کی ہیں لیکن جمہو کے ساتھ یہ ہم اس وقت ان کے چلتے ہیں ان تین سیٹوں میں دو کا تو بلکو کلیر کٹ ہے جہاں عدنپور کا پرشن ہے وہاں پر ڈاکٹر جتندر سنگھ تیسری بار پتہشی بنے ہیں بارتی زندہ پارٹی کے چودری لال سنگھ کانگرس کی طرف سے ہیں اور جمہو میں بھی جوگر کیش ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ رحمان بلہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انتناک کی سیٹ جتے پہ بہت دیر سے چرچہ ہو رہا تھا کل وہاں سے نیشنل کانکورس نے اپنا پتہشی کوشش کر دیا ہے کیا سنیاری ہوئے ہیں سیٹوں کا جمہو کشمیر کین تینوں سیٹوں کی بارے میں بات کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ بھرشت پترکار ہے روک جنڈیال جی اور سرندر شروع جی بہت نزدیکی سے جمہو کشمیر کی راج نیتی کو یہ دیکھ رہے ہیں اور ہر دن کچھ نہ کچھ اس پہ دیکھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بتا رہے ہیں اور آج موقع ملا ہے دنوں کو آپ کے سامنے لانے کا اور ان سے ہم جانکاری لیں گے کیا بنے گا جمہو کشمیر میں رائے نیتک آنے والے دنوں میں ادھنپور جمہو اور انہندرہ کی سیٹ میں روہ جی کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے پچھلی بار انہیں دونوں سیٹیں لیں تب ہی کسی سیٹ جو انہندرہ کے ساتھ بھی آج وہ جمہو کے ساتھ بھی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی ناک کی ساکھ بنی نی ہے اور ہر قیمت میں چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سیٹ کو اپنے پاس پر کرنے آپ دیکھیں گی پچھلی بار جو الیکشن ہوئی تھی 2019 میں اور اس بار کی الیکشن میں تھوڑا تھا پچھا کیونکہ تھوڑا تھا سمی کرن بھی بدلے اور تھوڑا تجیوگراپکل ان کا جو چینج ہوا ہے کچھ ڈیسٹک چینج ہوئی ہے کشیریہ ادھنپور کا بھی ہوا ہے ادھنپور کا کشیریہ کٹ ہو کر وہ جمہو کے ساتھ آگیا ہے اور جمہو کا جو کٹ ہوئا ہے وہ اس کے ساتھ انہمتنا کے ساتھ چلا گیا ہے تھوڑا تھا تو اس بجے سے بھی چیز جائی ہے کئی جگہ پر بی جے پی کو کسے بھی نقصان ہوا اور کئی جگہ پر کانگرس کو اسے نقصان ہوا کمپیٹیشن تو دونوں بھی پارٹیاں میں ہیں جمہو اور رضمپور میں اینسی اور پی ڈی پی نے کانگرس کو سپورٹ کیا ہوا ہے اپنا کینڈیٹ کھڑا نہیں کیا ہے اور تھی آدموٹ سیم پوزیشن دوزار انیس میں بھی دی دوزار انیس میں بھی اینسی کی پوری سپورٹ تھی کانگرس کو اور پی ڈی پی کی بھی سپورٹ تھی اس وقت تھوڑا تھا بی جے پی کے لیے ابھی بھی بی جے پی کا میرا اپنا ماننا ہے اپر ہینڈ ہے دونوں سیٹوں میں ابھی تک جو سیچویشن دیکھیں کیونکہ دوزار انیس میں اگر آپ میں ادھنپور ڈوڈا اور کڑھوہ جو سیٹ ہیں پہلے اس کے پارے میں جو کہ وہ میں وہاں کا رہنے والا بھی تو اس لیے اس پر زیادہ پہلے پوکس کروں گا میرا اپنا ماننا ہے کہ جو پہلے کی جو بہا پر جو بیس آدموٹ بیدانسوا کیتراتے تھے ابھی اٹھارہ ہو گئے ہیں ابھی تو سارا گورنمنٹ نے ہر جو بکرمہ دیتے کانگرس کی تو اگر آپ اس ٹائم کی تکھے تو ڈاٹر جیتے اندر سنگ نے بلکل ایک طرفہ جو مقابلہ کیتا تھا ڈاٹر جیتے اندر سنگ کو مجھے ابھی تک یاد ہے اگر تھوڑا ساتھ آگے پیچھے ہو تو سکسٹی برن پرسند کے آس پاس بوٹ ملے تھے پر کانگرس کو بوٹ ملے تھے وہ تھٹی تھٹی برن پرسند کے آس پاس بوٹ ملے تھے اور اگر آپ اس لہائے سے دیکھا جائے تو گیپ بہت بڑا ہے تیس پرسند کا گیپ ہے اور وہ بھی تاب تھا تاب بھی اینسی نے پوری سپورٹ کی تھی آپ دیکھو میرا جو اپنا اپنا اسپیرینس ہے کہ گھٹ بندل تو ہو جاتے ہیں کہ اینسی بھی سپورٹ کر دیتی یا کانگرس کو جب کانگرس کے بارے اینسی کو سپورٹ کر دیتی یا جاتے ہیں اینسی میں کانگرس نے کشمیر میں کیا ہی اینسی کو لیکن جو آپ کا کاری کرتا ہے نیچے کاری کرتا کیا کرتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے لیٹل ہوتے ہیں جن کی اپنی بھی ایک دور ہوتی ہے کہ میں ابھی چناب لڑوں گا ٹکر کی ہور میں ہوتے ہیں کاری کرتا اینسی کا کاری کرتا کانگرس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے اینسی اپنا بورٹ کتنا کنورٹ کر پاتی ہے کانگرس میں وہ بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے پیڈی پی اپنا بورٹ کتنا کنورٹ کر پاتی ہے حالانکہ پیڈی پی مجھے لگتا ہے ادھومپل دورڈا میں دو تیتین پرسنٹ سے زیادہ بورٹ نہیں ہے لیکن جب کانٹے کی ٹکر ہو تو دو تیتین پرسنٹ بورٹ بھی بڑا مائنے رکھتا ہے آپ کتھوڑا سیڑ پر دیکھو یہ ادھومپل کتھوڑا بڑی سیڑ پر تیتین پر تیتین پر نے کتھوڑا میں آدموس کلین سویپ کیا تھا تو ادھومپل میں بھی سیچویشن کلین سویپ کیا تھا اس کے بعد آپ کا رامبن میں رامبن میں بھی اس کا اپر حج تھا باقی جیسا کانگرس نے تھوڑا لیڈ کیا تھا لیکن ایک دو کانگرس چلتی ہے اندر ورن میں جیسے بند سائیڈر تھا باقی آدموس کانگرس کا اپر حج رہا ہے لیکن اس نے لیڈ نہیں تھی اس بات تھوڑی سی تھوڑا میں تھوڑا تھا دافس اس لئے مانتا ہوں تھوڑا تھا کہ تھوڑا تھا لاؤنٹنگ کا ایک نام ہے کیونکہ لاؤنٹنگ بیسے بھی سلسلی چناپ کانگرس سکیٹی کرتے ہارے ہی ہیں دو سوڑی مانٹر سے ہارے ہیں لیکن جب کانگرس کی سیٹ پر لیڈ ہے تو دونوں انہوں نے کانگرس دس سال وہ بھی اپی رہے ہیں لگ انہیں جانتے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو جانتے ہیں کانگرس سے بھر کوئی کینڈیٹ تھا نہیں ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک کسی پروگرام میں لیڈیسکس کیا تھا کہ چودری کانگرس میں جانتے ہیں تو انہیں پارٹی مل جائے کہ کانگرس کو کانڈیٹڈ مل جائے گا وہ ابھی ایسا ہی اب تھوڑا سا جی ہے کہ جاتے وہ محنت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس تیس پرسینٹ کے گیپ کو بھرنا اتنا آسان نہیں ہے ابھی پردار منطری نے اندر موڈی آئیں کہ لگ رہا ہے مجھے آئے کہ وہ کوئی ریلی کرنا تو ان کا اپنا ایک اورا ہے اپنا ایک اپنا ایپیکٹ ہے لوگوں پر تو جب وہ سپیچ کرے گے تھوڑا سا وہ ایک بے بناتے ہیں باجپا کی طرف تو جو پہلے ہی ایک تیس پرسینٹ کا ایک گیپ ہے اب اس گیپ کو وہ میں یہ نہیں کہتا کہ تیس پرسینٹ سے چودری لازنگ بھی ہار جائیں گے جب چودری سا ہار ہی یہ ہیں ابھی تو کمپیٹی بڑے دین ہے ابھی پندرہ بیس تین پرسینٹو گوڑا اپنا بڑھانا پڑے گا تب کمپیٹیشن میں آئیں گے اور ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کی ریاسی ڈسٹک نکل گئی ہے اس سے تو ریاسی ڈسٹک میں بھی ان کا اپنا پرواب ہے جو دلالنگ کا تھا گولر ناہت گلاب گر وغیرہ کانگلز کے ایک بیلت تھی اب وہ نکل کر وہ جمہوں کے تھا تھا وہ بھی نقصان ہے ابھی تو دیکھو کیا ہے کمپیٹیشن باقی نہیں جمہوں والی سی جمہوں میں کیا نقصان ہوا ہے کہ جمہوں میں جو ریجوری پونچ ہے دیا تھا وہ اپنا انترناکی سا چلا گیا ریجوری پونچ میں باجپا تھا اسنا سیکھ نہیں تھا اور باجپا نے پیسلی جو الیکشن جیتی ہے دونوں ہی کینڈیڈیٹ ریمن بللہ کشوری کا دوسرا بھی گل بتھائی نہیں ریمن بللہ نے 2014 کے مقابلے 2019 میں الیکشن لڑی 2014 میں مدن لڑی الیکشن لیکن ان کے مقابلے ریمن بللہ بہت کھار گئے تھے لیکن کانگرس کا بڑھا تھا ساڑے 5-6 لاکھ ریمن بللہ نے بڑھ لیا تھا اس بار دس سال میں تھوڑی ریمن بللہ ہو جاتی ہے امیدوار کے خلاف سبھل ایک چیز روحج نے کہی گٹ بندن کے ساتھ ہے پر گٹ بندن کا دھرم جو نبان آنا وہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے چنام لوگ سوا کے ہیں لیکن جو لوکل جو ایمیل یہاں کے رہ چکے ہیں وہ اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں کہ ہمیں بھی چنام لڑنا ہے اس کو دیکھ کر جو برسطیاں سامنے آرہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے ہم ادھمپور کی بات کرتے ہیں وہاں کی پوزیشن کی بات کرتے دیکھیں جیسے ڈوڑا ادھمپور کی بات تبھی چل لی تھی لگ بگ دس سے بارہ کانسی میں جو ہے وہ ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کو ایک طرفہ بوٹ پڑا تھا تو باقی تھوڑا بہت جو ہے جنہوں نے جانکاری بھی دی کی بکرمہ دیتے نے قریب ساڑھے تین لاکھ بوٹ لیا ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے ساڑھے چھے لاکھ کے اس پاس بوٹ لیا تو تیس پرسنٹ کا جو مارجن ہے اس کو گیپ بھرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ ضرور ہے چرچہ سب سے زیادہ پورے جمہ کشمیر کے سنسیدی چناؤو میں سب سے زیادہ چرچہ اور سب سے زیادہ فوکس جو وہ ڈوڑا او دنپور سنسیدی پر چل رہی ہے لال سنگھ کے آنے کے بعد تھوڑا بہت کانگرس کو مومنٹم ملا ہے اور دوسرا یہ ہے جہاں گڑبندن کی آپ نے بات تھی تو نیشنل کانفرنس یا پی ہی دینا ہے اور کانگرس کے کانڈیڈیٹس کو جو آپ کو کنبینن بھی کرنی ہے تو ورکر تھوڑا سا نیوٹر ہو جاتا ہے وہ اتنی سرددی نہیں لیتا صرف یہ ہوتا ہے کہ جو نیشنل کانفرنس کو ووٹ پڑھنا تھا اس کا تھوڑا بہت شیئر مل سکتا ہے علاقی اس کی بھی مجھے لگتا ہے ویقتی طور پر بنجائش بڑی کم رہتی ہے جس نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ ڈالنا ہے وہ کانگرس کے وٹن پر یا بی جے پر کتنا فرق پڑے گا جو کٹ ہوا بغیرہ جو بیلٹ ہے وہاں پہ پور پر سنٹیج ہائی ہونا مطلب کینڈی رہے ہیں ڈاکٹر جتیندر سنگھ ان کے پالے میں جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ مقابلہ دلچسپ ہے ایک طرفہ مقابلہ ہو سکتا تھا اگر کینڈیڈیٹ کوئی ہو رہا تھا لیکن ابھی یہ ہے کہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ مانا جا سکتا ہے کہ آگے چل رہے ہوں گے اور اس میں بڑا سب سے بڑا فیکٹر پوری راج راج نیتی سے لے راج نیتی دیکھا جا رہا 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 موڈی موڈی جو وہ اگر ریلی کرتے ہیں کٹھوا میں یا اس پورے سنسدی شیطر میں اس کے بعد ہوا کیا رہی گی وہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا تو پل ملا کر یہ اور دوسرا جیسا اپنے شروعات میں بھی ذکر کیا کی راج اوری انہتناک کا تو بی جے پی کا پورا فوکس تھا کی کر دینا مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی کی بس کی بات ہے اب یہ دلوں کو پریشانی ہونا شروع ہوگئے کہ ہم وہاں سے کس کی کی سامنے لائیں اور راج اوری انہتناک سیڑ پر بی جے پی اس لیے بھی زور لگا رہی تھی کی ایک نیریٹیو جو بنا ہے پوری اب تک کشمیر میں بی جے پی کا کوئی جنادھار نہیں ہے یا کشمیر میں بی جے پی کا کوئی سٹیٹ نہیں ہے تو اس لیے راج اوری انہتناک سیڑ کو اگر بی جے پی نکال لیتی تو پوری راش راج نیتی سے لے کر انٹرنیشنل فورم تک بی جے پی یہ میسیج دینے میں کامیاب ہو جاتی یہ بھی چندرمندن کر دیئے کہ میال تاف کے آنے کے بعد وہاں سے کون سا چہرہ جو ہے اور اس نیریٹیم کو بدلا جائے اس نیریٹیم کو ایک نئی روپ رکھا دی جائے کہ ہم نے کشمیر سے ساتھ ساتھ مجھد دیا تو اس پر بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سی کینیڈیڈ نہیں ہوگا کہ بی جی پی کا جو لیڈرشیپ سے لے کر اور جو ورکر تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ اس بار چینج کیے جائے لیکن ابھی یہ دوبارہ سے سامنے لائے ہیں تو کہی نہ کہیں ایک بڑا انٹیلیجنس انپوٹ ہوتا ہے سرکار کا کیا گراف ہے ریپورٹنگ کیا ہے سب چیزیں اور اس کے بعد ہی کوئی جو اتنا رسک لیتی ہے کوئی پارٹی کی دوبارہ سے ریپیٹ کیا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں انپوٹ ہوگا انٹیلیجنس کے پاس بھی اور ان سب چیزوں کو دھیار میں رکھ بی جی پی نے دوبارہ سے دونوں چینوں کو سامنے لائے ریپیٹ کیا چوہدری لالسنگ کا جس طرح سے رہا پچھلی بار چنال لڑاتا پچھلی ایلیکش میں لڑاتا جمہو میں لڑاتا ہاڑی تیس سار ووٹ ملیتے ہیں جو لالسنگ کے نام سے جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی بہت ہی سوشل میڈیا میں بات ہو رہی ہے وہ ہی تیس سار اب کانگریس کے ساتھ جڑنے سے ان کو کتنا فائدہ ملنا یہ دیکھیں ایک اور بڑی اہم بات ہے لالسنگ جو ہے انہوں نے کانگریس میں واپسی کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑا سا مومنٹم کانگریس میں بنا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جو کانگریس تلک ہنداز میں جو انہوں نے ریاکٹ کیا تو بڑی بات یہ کہ کانگریس کی جو لیڈرشیپ ہے وہ لالسنگ کی واپسی کو کتنا ڈائزرس کرتی دوسرا یہ کہ لالسنگ کے لیے کتنی محنت کرتی دوسری بات تیسرا یہ کہ لالسنگ اگر نہیں جیت پاتے تو کیا وہ کانگریس پارٹی میں کانٹینیو کریں گے یا دوبارہ سے اپنے ڈوبرا سورمر سنگ کو ایکٹیویٹ کریں گے کانگریس جو کیڈر ہے وہ اس میں کتنا اسمنجس میں ہے کہ چودری لالسنگ نہیں جیت پاتے تو کیا یہ کانگریس میں کانٹینیو کرتے ہیں یا باپس چلے جائیں گے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کانگریس کی محنت کرنا تو وہ بھروسہ کیا لالسنگ دلا پاتے ہیں کانگریس کو اور کانگریس لیڈرشپ کو اور کانگریس کیڈیڈیٹ کو ان تمام چیزوں میں وہ کتنا بیلنس بنا پاتے ہیں تاکہ کانگریس کیڈر اور کانگریس جو لیڈر ہے وہ لالسنگ کے لیے محنت کریں اس کے لیے ہمیں لگتا ہے لالسنگ کو بہت لگانا پڑے لیکن اوورال ڈاکٹر صاحب کی اس وقت پوزیشن جو ہمیں لگتا ہے بہت تستیتی ہے مجھے تو یہ ہی لگ رہا کہ کانگریس کے ساتھ چل چل رہا ابھی بھی ہے کہ 2019 میں جب election ہوئی تھی تب گلام نووی ازاد بھی کانگریس میں تھے جب گلام نووی ازاد نے اپنی پارٹی بنائی دیموکرات پرگریسی ازاد پارٹی کانگریس کی بہت بڑی ایک leadership تھی خاص و ڈوڈا بیلٹ کی وہ کانگریس کو چھوڑ گئی کانگریس ازاد کا بھی ایک اپنا influence ہے ڈوڈا بٹ میں ہے حالان ازاد تھوڑے دنوں دنوں تے گائب ہے کانگریس بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ پچار نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ لاثنگ نے پیشے کانگریس چھوڑی تھی تو انہوں نے کانگریس اقلا کافی بیانواجی کی تھی تھوڑے بہت جو کانگریس کارے کرتا ہوتے وہ یاد رکھتے ہیں کوئی بھی پارٹی کارے کرتا ہوتے اس میں جلدی ڈائی کرتا نہیں ہے کوئی کسی لیٹر کو یہ لاثنگ کے لئے چنوتی ہے لیکن صرف یہ کانگریس کے پاس جو جو جی ایم سروری کو بھی اتار کارے جو بہت جی ایم کیون جو لگتا ہے کہ آپ دیکھو کچھ ٹائم سے دیکھو کی ٹو پارٹی سسٹم والا سسٹم ہے جہاں پر کانگریٹ کو لگتا ہے کہ جیدنے والا اسی کو جیدہ بہت دیتے ہیں کسی تائیم کو تا جیدی بنیل لیکن دی جا لیکن کسی کو تو دوسری لیکن ایک چیز آپ دیکھو کہ جو سب سے بڑی چیز ہے عدنپور اس پاری بیلٹ میں جمہوں میں بھی ہے وہ سے کہ دو ہزار چودہ سے پہلے جتنی بھی الیکشن ہوئی اس میں جو بوٹنگ پرسنٹ ای تھی وہ کبھی بھی پچاس اکیابن پرسنٹ سے اوپر نہیں ہوئی لیکن جیسے ہی دو ہزار چودہ کی الیکشن ہوئی دو ہزار کی چودہ کی الیکشن میں عدنپور ڈوڑا بیلٹ میں پہلی بات ستر پرسنٹ پولنگ ہوئی تھی اور جو پسلی ہوئی دو ہزار اوڈنی تھی اس میں اکتر پرسنٹ بڑی تھی بڑی تھی آج جیتنی کہتے ہیں کارکرم چاہتے ہیں یا سویب چاہتے ہیں پوری ایڈمیسٹریکشن لگی ہوئی یا کی پرسنٹیں بڑے لوگ نکلیں باہر اگر نہ کہتا ہوں کہ اکتر کی وجہ ہے پچھتر پرسنٹ پولنگ ہوتی ہے تو وہ چار پرسنٹ جو پولنگ بڑھتی ہے وہ کیا ستھا بیروز کا فائل آنس کا ہوگا جہاں ستھا کہ جو پس کے بیور میں ہے جو ڈاٹر جیتنی تھی کہ پیور میں آئے گی جہاں ان کے جو بیروزی ہوگی یہ چھے بڑی میٹر کرے گی آنے والے ٹائم میں وہ لگتا ہے کہ ابھی کون کو اسے کینڈیڈیٹ کانگرد کا کون سٹار پچارک آتا ہے جہاں بازپا کا کون آتا ہے نہیں وہ دیکھ لیسٹ آگی چالیس پر وہ لیسٹ آگی ہے لیکن اس لیسٹ میں سے بھی کتنے پچار کرنے کے لیے آتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں جہاں سے جہاں سے پچار بڑے گا بیسے بیو بنے گی لیکن جہاں تک ڈیویلمنٹ کا سوال ہے ان دس سالوں میں اس بیلٹ میں جو اس کلچوں سے جتنی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اللہ لال سکھ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان دس سال پر ایمپی رہے بہت چیزیں وہ گن کے دکھا رہے تھے آوگے میں آپ کو رائی مانٹ لیکن اس کے بعد ڈیویلمنٹ کا جو ایری اطلاع کٹھو ہے میں جیسے صاحب بنا باقی جتنی چیزیں سب ہی اپنا اپنا لے رہے ہیں لیکن اس وقت جو ہے مجھے لگتا ہے ڈیویلمنٹ کے ساتھ ساتھ موڈی فیکٹری ہوئی چلے گا جہاں پر یہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ موڈی فیکٹر کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے چاہے وہ کوئی بھی چناو رہا ہو دوزہ چودہ کا ہو انیس کا ہو اور اب چوبیس کا ہے تو موڈی بے وہ موڈی فیکٹر تو ساتھ چلے گا ہی چلے گا اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ موڈی کی ریلی کے بعد ہی ایک ہوا کا رکھتائے ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے تو تب تک جوہاں وہ یہ چیز دوسرا اپنے ڈیویلمنٹ کی بات کی اس میں بھی کوئی دورائنی کی جو ڈوڑا عدنپور کانسیوچنچی ہے اس میں اور خاص طور پر یہ جو کٹھوہ بیل جو ہے جو ہاں یہاں پڑھتے ہیں تو ڈیویلمنٹ اس میں کوئی دورائنی کی ڈاکٹر جتے اندر سنگھ نے جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس وہاں پہ لانے کی بات ہو کیڑیاں گڈیال کا جو وہ ہے شاہکور کنڈی بلاج والا جو ایشو تھا اس کے ساتھ ساتھی وائٹیک جو بارک بارک کئی ساری جو چیزیں ہیں سولر یا جو ویدر فورکاسٹنگ کا ایک کٹرہ ریاسی میں جو لگایا تو اس میں کئی بڑے پروجیکٹس لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ویجنری پروجیکٹس ہوتے ہیں جو آنے والے دو چار پانچ سات دس سال کے بعد لوگوں کو سمجھ جاتے ہیں جیسا ابھی جو نئی جنریشن ہے وہ اب وارڈ کی بیلیو سمجھتی ہیں وہ ان چیزوں کو ٹیکنیکل ہی سمجھتی ہے کہ جہو کشمیر کا اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ اب جو پرانے پیڑی کے جو لوگ ہیں اب بائٹیک پارک سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن اب یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ جو پول پرسنٹیج بڑھنے کی جو کارن ہے وہ یہی ہے کہ جو نئی جنریشن ہے وہ اپنے وارڈ کا استعمال کرتی ہے اور بڑی جاگرکتا اور دلچسپی کے ساتھ وارڈ ڈالنے جاتی ہے تو ڈیویلومنٹ کے لیہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاپٹر جتیندن سنگھ کے ساتھ بھی جو ہے وہ سمپرک رہا ہے اور موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ شنیوار اتوار کے دن جو ہمیشہ اپنی کانسیچنسی کو دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں سیدھا ڈائریکٹ جمہو کے یہاں کی جو تھوڑا بہت برکش میں ناراضگی رہتی ہے کہ ملتے نہیں ہیں تو وہ اپنے کانسیچنسی ٹوریم میں رہتی ہے ٹوریم میں تو اپنی کانسیچنسی جا ہے جمہو کی کانسیچنسی جا ناراضگی رہتی ہے حالانکہ ان کا یہاں بوٹر نہیں ہے تو یہ چیزیں کہنا کہیں ڈاکٹر جیتے نیل سنگھ کے پاس ایک ایج ہے پروجیکٹس کا آپ نے دیکھا ہودھمپور میں دیوکا کا جو پروجیکٹس ہے وہ اپنے آپ نے ایک بڑا دھارمیک اور آسفہ سے جڑا وہ پروجیکٹس تھا تو یہ ساری چیزیں کئی نہ کئی ایک مومنٹم تو پکڑتی ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ کانڈیڈیٹ کے پاس بتانے کو کیا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو وہ فیرس تو ہے ڈاکٹر جیتے نیل سنگھ کے پاس اور اس کے ساتھ ہی موڈی پی اے موڈی ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے تو اس لحاظ سے ابھی دیکھنا ہوگا کہ چودی لال سنگھ کتنی مہیند کر پاتے ہیں بڑی بات یہاں ہم نے کہا کہ کانگریس کے کیڈر میں کانگریس کی لیڈرشپ میں وہ کتنا سمنبے بنا پاتے ہیں تاکہ مقابلے میں آ پائے ٹکر دے پائے سیدھے طور پر تو ابھی یہ ہے کہ کہنا کہیں ڈاکٹر جیتے نیل سنگھ کی یہ پوری کوشش ہوگی اور میں لگتا ہوگی بھی کہ پی اے موڈی کی ریلی جوہاں وہ پیہ ہو اور اس کے بعد جوہاں وہ بہت مشکل نہیں ہے اس سید پر ہیٹریک مان تو گلاب نوی ازاد کا کیا روڑ رہا ہے کہ آپ تو ہاں کیا اچھی طرح جانتے ہیں گلاب نوی ازاد کا گلاب نوی ازاد ایک نیشنل لیٹر تھے جمہو کشمیر دار سیمیت نہیں تھے حالانکہ ابھی کانگرہ چھوڑنے کے بعد ان کا جنور کا تھوڑا چھوٹا ہوا ہے لیکن ابھی بھی گلاب نوی ازاد کی یہ کہتی ہے شبیہ کی وہ ہر برگ میں انہیں لوگ تصند کرتے ہیں اسیپٹبل ہیں اور دونوں ریزنز میں کشمیر میں جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر میں وہ بڑے جاتے ڈیٹر فالح حضور اللہ تھے مختلف ممبر تیہے تھے وہ ایسے ہی گلاب نوی دار گلاب بڑے کام ریٹر ہیں جب کشمیر میں ان کے ساتھ بیٹی پوری جب کشمیر دونوں ریزنز ان میں گلاب نوی دار دیا ہے لیکن گلاب نوی دار تھا اب بھی ان الیکشن میں سب سے بڑی سسپینس ہے جیسے ہی انہوں نے سروڑی تھا آپ کو ٹکٹ دی کمپیننگ اس کے بعد انہوں نے کمپیننگ پارٹی کے ساتھ ابھی کوئی بات چیز چل رہی حالانکہ اس میں کتنی سچائی ہیں یہ تو اجاتہ ابھی بتا دکھتے ہیں لیکن یہ کہ ان کی چپی پوری الیکشن میں ابھی تک انہوں نے کمپیننگ نہیں کی ہے اور وہ بھی اسے کام سیئسی میں جس میں چپس پریز میں الیکشن ہو رہی ہے اور بہی ان کا گھڑ ہے ازنپو ڈوڈا اجاتہ پا گھڑ مانا جاتا ہے اور اگر ازنپو ڈوڈا میں اجاتہ خود ایکٹنگ نہیں ہو رہے تو 2014 میں جو الیکشن ہوئی تھی تو اجاتہ نہیں لڑی تھی اور کتھاری دار بوٹوں گئی ہارے تھے تب کہا جاتا ہے کہ ان کی چودری لارکنگ کی کے ساتھ ایک اچھی کوئی coordination نہیں تھی کہا جاتا ہے آپ سکر پہ جھلتی تھی چودری لارکنگ بلکہ 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 آپ کو بتاؤں کہ ازنپو ڈوڈا کانسچنسی ایک ماترہ بھی کانسچنسی ہے جبکہ تین میڈیکل کالج ہیں پوری جمہو شویر میں کوئی کانسچنسی نہیں اس میں تین میڈیکل کالج ہے اور اب ہومیوپیتھی میڈیکل کالج بھی کرولا کے لئے سیکشن چار میڈیکل کالج ہیں ہومیوپی ڈوڈا کانسچنسی میں ہو جائیں گے حالان کہ لاتنگ کلیم کلیم کتے ہیں کہ میں بنائے ایجاب کلیم کلیم کتے ہیں کہ میں بنائے پٹاٹر چیز کلیم کتے ہیں کہ میں بنائے لیکن یہ ہے ki ہر سے پہل سیکھلتی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈوڈوڈا مل جاتے دوڈوڈا میڈیکل کالی جائے پانس میں سے تین میں میڈیکل کالی جائے کون بوٹل کو کنوینت کرتا کہ میں نے بنائے بڑھائی جی ساری چیزے جو ہے جیسے جو کام کی ہیں جیسا اس پہ آپ دیکھئے بندے بھارت کا حلٹ بہا پاسپورٹ آفریز وہ پہ کھلوانا رائدھانی کے لیے وہ وہ ہاں پہ حلٹ کروانا یہ ایک لسٹ تو ہے ڈاکٹر جیدین سینگھ کے پاس یہ ساری چیزے جو ہم نے کروائی ہے اور ان کے پاس یہ بھی اشورٹی ہے کہ ہم جو لے کے جاتے ہیں ہائی کمار تک یا پیم موڈی تک سینکشن بھی کروائے کھلاتے ہیں تو یہ لوگوں بھی یہ ہوتا کہ ہم کام لے کے جائیں گے تو سرکار کا ایک ایج رہتا ہی ہے کہ آپ خود سرکار میں ہیں تو سرکار سے کام کرانا تو روش کیل بات نہیں ہے تو یہ بھی لوگوں کی ایک اپروش جائیں جہاں سے ہمارے کام ہو جائے تو لیکن ایک چیز اور بھی ہے کل ملاکی ہم ایک بات کرتے ہے کارے کرتا کے بات جو کارے کرتا ہے باردی جنتہ پارٹی کا وہ بینا تھکے بینا لانس کے کام کرتا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے لانس نے میرا کارے کرتا کتنا سنگھٹر کا میرے سارا آیا سوا سنگھٹیت ہو جاتی ہے اس کام لے تیار ہو جاتے ایک فائدہ ان کو ملنے والا بائی پا کے پلاس پا کرتا ہے بائی پا کا اپنا کارے کرتا تو ہے جو 24 آب ایک ایک دوسرا جی پیشے تھے رس کا بہت بڑا کارٹر ہے جو کہیں کہیں جو پورے پائے سار کام کرتا رہتا ہے بائی کارے کرتا کرے نہ کرے لیکن آر ایس اس کا کارے کرتا کہ پورے سار اکٹی کرتا ہے گاؤ میں لوگوں کے ساتھ گھروں میں رکھتے ہیں جا کر پہلے ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی یہ چیز کانگرس پکشمے نہیں ہے کانگرس کارے کرتا کی کمی ہے صرف جی چودری لارتن کا نام تھا جب وہ نام تھا بنھا جب وہ ہیلث منسٹر بنے ہیلث منسٹر بننے کے بعد ان کی ایک ایتی شبی بنی کی انہوں نے بہت اچھا کار کیا ہے انہوں بہت جب دو دو طرف شبی کی اچھا کام میں بھی لہات سکھ آنے سے کیا ہوا کہ تھوڑا جو بالکل نیراج سا کارے کرتا انہیں تھوڑی تھی ایک خوب لگی ہے کہ شاید اچھے کارٹیس کے ساتھ لڑیں لیکن اب بھی کارے 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 مینجمنٹ ہے مینجمنٹ ہے مینجمنٹ ہے تو کل ملا کہہ سکتے کہ لال سنگھ مرضی کر لے اس وقت اس وقت جو چیز ہے دکٹر جتندر سنگھ جو ہے کل کو پردان منطری یہاں پہ آتے ہیں اور وہ باشن دیتے ہیں جس طرح سے ان کا سٹائل ہے ان کی شہلی ہے تو اس طرح سے لگ رہا کہ آنے والے دنوں میں ڈاکٹر جتندر سنگھ بہت آگے نکل جائیں گے باقی جہاں جمہوں کی بات کر رہیں گے جمہوں کی کلیر پھر اکھر آپ کو